اے میرے سجنوں اے اللہ تعالیٰ دے شکر چوئے ہیں کہ اسی ان دی عبادت ان دے ہاں سب تو محبوب عمال نال کری اور او اے نماز اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے نمازن دی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز دی اور اطاعت گزار من کے کھڑے ہو جاؤ اللہ واسدے لیکن کیا تو جانتے ہو کہ اے دوستو کسی نماز کی میں پڑیئے نماز تو پہلے ضروری ہے کہ کچھ کام چڑے ہونا دی تیاری کیتی جائے اس طرح کہ اسی پہلے وضو کرانگے پھر صاف ستھا پاک لباس پاوانگے پاک جگہتے کھڑے ہو کے اپنا موں قبلہ دی طرف کرانگے اور اندے بعد نماز دی نیت دل تو کر دے ہوئے ہیں اللہ اکبر کہن دے ہوئے ہیں اپنے دونوں ہاتھ کرنا تک اٹھانے نے پھر جڑا اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دے اٹھے رکھ کے سینے تے رکھ دینا ہے فاتحہ پڑھنی ہے تو پھر قرآن جو آسان لگے پھر اللہ اکبر کہن دے ہوئے ہیں رکوع کرنا اور رکوع جو پڑھنا ہے سبحانہ ربی اللہ عظیم تین دفعہ پھر رکوع تو سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور پڑھنا ہے پھر اللہ اکبر کہن دے ہوئے ہیں سیدھے بیٹھ جانا ہے اور پھر پڑھاں گے پھر اللہ اکبر کہن دے ہوئے ہیں دوسری بار دجی واری سیدھا کرانگے اور پھر پڑھاں گے سبحانہ ربی اللہ عالی تین دفعہ پھر کھڑا ہو جانا ہے دوسری رکعت واسطے اور انجی کرنا ہے مکمل جو پہلی رکعت چکی تا سی لیکن دوسرے سیدھے دے بعد بیٹھ جانا ہے تشہد پڑھاں واسطے پھر دائیں جانب سجی طرف سلام پھیر دینا ہے اور پھر بائیں جانب جڑا ہے دوسری طرف کھبی طرف سلام پھیر دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہن دے آئیں اگر نماز تین رکعت والی ہوئے جو میں مغرب دی تے پھر تشہد تو بعد کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت واسطے اور اندے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تے پھر رکوع اور سیدھا کرنا ہے اور پھر بیٹھ جانا ہے آخری تشہد واسطے یا پھر چوتھی رکعت واسطے کھڑا ہو جانا ہے اگر چار رکعت والی نماز ہے جو میں ایک اشادی نماز ہے پھر بیٹھ جانا ہے اور مکمل تشہد پڑھنا ہے تے پھر سلام پھیر دینا ہے سجے تے سجی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ تے کھبی طرف اس طرح اسی نماز ادا کر دیتی صحیح طریقے تے اللہ تعالیٰ دے حکم نال اللہ ساڑے سارے ہاں تنو سارے سارے کرو دعائے جڑی قبول کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ